ہنڈرڈ نام جو ہیں، میرے بھائیوں بہت سے صوفی ایسے بھی گزرے ہیں جن کو زمانہ صوفی کہتا ہے، لیکن وہ صوفی تھے ہی نہیں۔ جیسا کہ میں نے بار بار کہا ہے ابن عربی کے بارے میں، جس کو دنیا میں لوگ شیخ اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اُس کے خیالات بڑے ہی مرتدانہ کافرانہ ہیں۔ نمبر ایک، ابن عربی کیا کہتا ہے؟ آپ اُن کی کتاب پڑھیں، فتوحاتِ مکیہ میں پڑھیں، شیخ اکبر نے کیا کہا، ابن العربی نے؟ کہ جی وہ جو قربانی مانگی تھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی نہیں تھی، وہ عسیٰق علیہ السلام کی مانگی تھی۔ تو تم تو ہمارے پورے دینِ اسلام کا جو ہے، وہ پوری بنیاد ہی تم کھوکلی کر رہے ہوں، یہ شیخ اکبر نے کہا، اور اِس سے بھی زیادہ خطرناک بات شیخ اکبر نے کیا کہی، پوچھئے؟ اِس سے زیادہ خطرناک بات ابن عربی نے یہ کہی، کہ حضورﷺ کا جو مرتبہ ہے، خاتمیت کا، ختمِ نبوت کا، اگر حضورﷺ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے، تو حضورﷺ کی خاتمیت پر فرق نہیں پڑتا۔ کیا کہیں گے باب، لہٰذا میرے نزدیک، اب میری بات کو سمجھیں، میں کبھی کبھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ آپ اپنی طرف سے اسٹیٹمنٹ صوفیزم کے بارے میں نہ دیں۔ اُس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ میں ابن عربی کو صوفی نہیں مانتا، کیوں؟ کہ کل اگر ہم یہ کہتے رہے کہ ہاں جی وہ صوفی ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں، پرسو کوئی خادیانی آکے کرے گا، دیکھو جی انہوں نے تو یہ لکھا ہے، ختمِ نبوت کے بارے میں اب کیا بولتے ہیں آپ، اب آپ بول دیں گے کہ ہاں وہ گمراہ ہے، بیس سال سے تو آپ اُس کو صوفی بان رہے ہیں۔ تو آپ اپنی مرضی سے کچھ نہ کہیں، اور اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہے جو ہم نے یہاں پر بتائی تھی، یونس عمر، تو اُس کے اندر یونس عمر کی کہانی دکھائی گئی ہے، یونس عمر کا جو مرشد ہوتا ہے تدپک، بلکل اواخر عمری میں کیا ہوتا ہے کہ شیخ اکبر ابن عربی کا ایک مرید اُن کے پاس آتا ہے، تو یونس عمر کا مرشد جو تدپک ہے وہ ناراض ہو آتا ہے۔ کہتا ہے اِن کو کیا پتا تصوف کا، اِن کو بند کر دو کمرے میں، اُس کو کبرے میں بند کر دیا، میں کہا اِن کو تصوف کا کچھ نہیں پتا، یہ جاہل لوگ ہیں۔ سمجھے آپ، اب ایک اور بات سن لیجئے، ابن عربی کا سب سے بڑا متخد پاکستان میں کون ہے؟ شیخ الاسلام طاہر القادری، لغت کے بکھیڑوں میں گمزدہ لوگ، یہ دو نقطیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اُس شخص کا باطنی طور پر کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اللہ سے نہ رسول سے، ورنہ اتنی بےہودہ بات ایک صوفی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی نہیں عصاق علیہ السلام کی قربانی دی تھی، اگر عصاق علیہ السلام کی قربانی دی تھی تو پورا دین اسلام غلط صاحبیت ہو جاتا ہے۔ ہم تو چودہ سو سال سے حج کر رہے ہیں، اور چودہ سو سال سے جو حج کر رہے ہیں اُس کے اندر سنتِ ابراہیمی کیا ہے ہماری؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی ہے اور آپ کے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ تو قربانی عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ یہ فتوحاتِ مکیہ میں لکھا ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ بھی فتوحاتِ مکیہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضورﷺ کی خاتمیتِ نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا ان کے بعد، آئے گا۔ لیکن وہ شریعتِ محمدی کو فالو کرے گا۔ اب اِس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی، اب اگر شریعت پہلے سے موجود ہے اُس ہی کو فالو کرنا ہے تو پھر نبی کیوں آئے گا، بھار جھوکنے کے لئے آئے گا وہ۔ جب اُس نے آکے ایگزسٹنگ شریعہ کو فالو کرنا ہے تو اُس کی نبوت کا کیا اچھا ڈالے گا وہ۔ وہ کیا لے کے آئے گا پھر۔ تو یہ ڈسٹرڈ مینٹیلیٹی ہے، تصوف نہیں ہے یہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا روحانی تعلق جڑا نہیں، جو بس کتابوں کا مطالع کر کر کے کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا، یہ ہیں کتابوں کے کیڑے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں، اِس لیے تاکہ آپ کو پتا چلے، اب آپ دیکھیں یہ جتنے بھی سنی علماء ہیں، کسی سنی عالم نے یہ بات بتائی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اِس حوالے سے۔ اور کل قادیانیوں نے اگر اِن کو یہ کہہ دیا کہ ابن العربی نے تو ہمارے موقف کی تائید کی ہے تو پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ نگی علماء